پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خدا کے دس حکموں کے بارے میں کہ خدا کے دس حکم کون سے ہیں اور ہم ان پر کیسے عمل کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خدا کے دس حکم کون سے ہیں کیا ہیں تو تب تک ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے تو پہلا حکم ہے اے خدا کو ماننا فقت اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا دوسرا حکم خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا ہے تیسرا حکم ہے خداوند کا دن پاک رکھنا ہے اور اس میں بدنی محنت کا کام نہیں کرنا چوتھا حکم ماں باپ کی عزت کرنا ہے پانچوہ حکم خون نہ کرنا چھٹا حکم زنا نہ کرنا ساتوہ حکم چوری نہ کرنا آٹھوہ حکم جھوٹی گوائی نہ دینا نوہ حکم بیگانی عورت کی آرزو نہ کرنا اور دسوہ حکم بیگان مال کا لالش نہ کرنا تو پیارے دوستو یہ خدا کے دس حکم ہیں جن پر امان رکھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو خدا کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کیا جائے دوسرا حکم کہ خداوند کا نام بے فائدہ نہ لیا جائے اگر آپ اچھی حالت میں ہیں پاک صاف ہیں تو تب آپ خداوند کا نام لیں تیسرا جو ہے کہ وہ خداوند کا دن پاک رکھنا ہے ویسے تو ہر دن ہی خداوند کا ہے لیکن خداوند کا جو دن ہے اسے آپ نے پاک رکھنا ہے اور اس میں بدنی محنت کا کام نہیں کرنا چوتھا حکم جو ہے وہ آپ نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے جب ماں باپ کی عزت کی بات آتی ہے تو پہرے دوستو اس میں ہر وہ حکم آ جاتا ہے کہ آپ نے ان سے لڑائی نہیں کرنی آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا ان کا خیال رکھنا ہے ان کی عزت کرنی ہے اور جو پانچوں حکم ہے وہ خون نہ کرنا جب یہ حکم آ گیا کہ خون نہیں کرنا تو پھر کسی بھی صورت میں آپ نے خون نہیں کرنا چھٹا حکم زنا بھی نہیں کرنا جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور ساتھوں حکم چوری نہیں کرنی ہے جب خداوند کا یہ حکم ہے اگر ہم چوری کریں گے تو ہم دیفنیٹلی خداوند کا حکم توڑیں گے اور جب ہم خداوند کا حکم توڑیں گے تو تب ہم اس کے نافرمان بن جائیں گے اور آٹھوں حکم ہے جھوٹی گوائی نہیں دینی اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتا تو آپ کو کوئی زشوت دے یا کسی طرح سے بھی وہ آپ کو قائل کرے کہ یار آپ جھوٹی گوائی دے دو گے تو یہ کام ہو جائے تو خداوند کا یہ حکم ہے دوستو کہ آپ نے جھوٹی گوائی نہیں دینی سچی گوائی دینی ہے اور نومہ حکم ہے کہ بیگانی عورت کی عارضو نہیں کرنی جو کہ مادہ پرستی میں ہر انسان جو ہے وہ بیگانی عورت کی عارضو کرتا ہے اور زنا ہے یہ اور دسوہ حکم پیارے دوستو کہ آپ نے بیگانے مال کا لالش نہیں کرنا یعنی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے جو مال آپ کا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ گیا ہے تو آپ اس کا لالش کریں کہ اگر یہ مجھے مل جائے یا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کروں تو یہ چیز جو ہے یہ بھی خداوند کی حکم کی نافرمانی ہو جائے گی کہ اگر آپ کسی مال کا لالش کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خداوند خدا کے دس حکم جو ہیں اگر آپ پہلے سنے ہیں یا نہیں بھی سنے تو یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی خداوند خدا آپ کو برکت دے